آلو بخارہ طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور دل کڑوا ہوتا ہے بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میتھرے کے بیج ہم وزن لے کر بھی ایک چمچ صبح و شام دودھ کے ہمرال انشاء اللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے بے تہاشا دولت چاہتے ہو ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہوں تو روزانہ صورت رحمان پڑھ لیا کرو دماغی کام کرنے والے گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی کان میں درد اکان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوائی استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا اگر کسی ایک ادو دانتوں میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانتوں میں دبا لیں اپنے اخلاق کو پھول جیسا تو بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کیلئے لہسن کا رسل چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام مل جاتا ہے لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو اا استعمال نہ کیا ہو تو اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گا سرسوں آبادام کا تیل انگلی پر ایڈراپر کی مدد سے رات کو سوتے وقت ناک کے دونوں نتھوں میں لگانے سے ناک کبھی بند نہیں ہوگی اور نیند پر سکون آئے گی